السلام علیکم کیشہ ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی اس ویڈیو کے آنے سے دو دن پہلے ہی ویڈیو آیا جس کے اندر بتایا گیا کہ ابراہیم کی سنت پر آئی گئی ہے اس کا دوسرا دن پھر ان لوگوں نے فوڈ چیلنج کیے اور اس کے دوسرے دن یہ بتا رہا ہے گھونچو کہ وہ کاؤسر کو اس کے گھر پہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے جو میمان تھے وہ چلے گئے جو پٹارہ نے بتایا تھی کہ دس پندرہ دن کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ تین چار دن میں ہی چلے گئے اور پھر وہ دکھایا گیا کہ ابراہیم نے حگیس طلب کے پہنا ہوا ہے آپ لوگ اگر دیکھو گے تو کاؤسر نے دکھائی ہے وہاں پہ ایتا نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم نے حگیس طلب کے پہنا ہوا ہے تو اگر بچے کی سنت ہوئی ہے تو وہ حگیس کیسے پہن سکتا ہے مینس کے اس کے بچے کی کوئی سنت وغیرہ نہیں ہوئی تھی صرف اور صرف جھوڑ گولا گیا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور جب لوگ نے بتایا تھے کہ بچے کی سنت ہوئی ہے تب ہی بھی اس کے اوپر کپڑا ڈھاک کے رکھا گیا تھا اور ایک دم جیسے کپڑا چھپک رہا ہو بچے کے اوپر اس طرح سے نظر آیا تھا لیکن میں نے سوچی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے ایسے ادھر رکھے ہوئیں گے کہ بچے کو چھٹکے نہ کپڑا لیکن جس طرح تھے اس ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملا کہ ابراہیم کو حگیس طلب کے پینائی گئی ہے تو دو دن میں تو بچے کی خطنہ اچھی نہیں ہوتی ہے کم سے کم ہے نا مطلب حگیس یا نکر وغیرہ پینانے کے لیے بھی کم سے کم پات دن تو لگتے ہی لگتے ہیں تو دو دن میں صرف اس سے اچھا ہو گیا کہ اس کو حگیس پینائی گئی اس کو پینڈ پینائی گئی یہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے یا تو پھر یہ جو سنت ہوئی ہے یہ بہت پہلے ہی ہو چکی تھی اب اس نے ویڈیو ڈالی ہے یا تو پھر سنت ہوئی نہیں ہے صرف اور صرف جھوٹ ڈراما بتایا گیا ہے کیوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ پچھلے دنوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ بچے کا سنت نہیں کرائی گئی ہے بچے کا حقیقہ نہیں ہوا یہ سارا کچھ جو باتیں ہو رہی تھی تو اس نے ایک ڈراما کریٹ کر کے بتا دی کہ ہاں سنت ہو گئی ہے میں نے سنت کروا دی ہے اب یہ جب گاؤں جائیں گی تب بچے کی وہاں پہ سنت ہوگی جو کہ کسی کو بھی نہیں دکھایا جائیں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلیں گا اور ایسے بھی کون سا لوگ جا کے اس کو نکر اتار کے دیکھ رہے ہیں کہ سنت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ پٹھارا کتنا جھوٹ کتنا ڈراما کرتی ہے لوگوں کی آنکھوں میں سامنے سامنے ڈھول جھوکتی ہے اور پتہ نہیں کچھ لوگ ابھی بھی ہے جو اس کے اوپر وزواس کرتے لانا تھے بھئی ان کے اوپر مصطفیٰ کو نیند میں اٹھاتے ٹائم پہ ڈراما کر رہی تھی کہ میں نے صبح صبح ان کو اٹھا دیا ہے ان کو اٹھانے میں میں کامیاب رہی صبح صبح جو اس نے بولی ہے نا اس کے اوپر مجھے ہتی آئی کہ صبح صبح ہے نا کوثر گئی تھی اپنے گھر پہ گھنچو اس کو چھوڑنے جا رہا تھا اور اس کے تقریباً پانچ چھ گھنٹے کے بعد میں تم لوگ اٹھے ہوئیں گے اس کے جانے کے بعد ہے نا اور تو بول رہی ہے صبح صبح تو تو کتی صبح صبح اٹھتی ہے نا پٹارہ وہ سب کو پتہ ہے تو صرف اور صرف جھوڑ بولنا چانتی ہے تو شام کے چار پانچ بجے چھ بجے اٹھتی ہے رات کو بلوگنگ کرتی ہے اور بولتی ہے صبح صبح ہم اٹھ گئے ہیں لقدی لانت اور جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ پٹارہ یہ جو بولتی ہے نا کہ اس کا کمنٹ آیا تھا اس کا میسج آیا تھا تو میں نے یہ کر دی تو میں نے وہ کر دی تو یہ چھوڑ بولتی ہے یہ ہمیشہ کرتی وہی ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے اور یہ بات اس چیز سے ثابت ہوئی ہے کہ اس ویڈیو میں جو پٹارہ کپڑے گین رہی تھی نا دسوے نمبر پہ جو آئیں گا میں وہ پہنوں گی اور پھر جو جو کپڑے دسوے نمبر پہ آتے گئے نہیں مجھے یہ نہیں پہننا ہے نہیں اب میں آگے سے شروع کرتی ہوں میں آگے سے گھننا شروع کرتی ہوں اور اس نے وہی کے اپر دسوے نمبر لائی جو اس کو پہننا تھا جو یہ پچھلے دنوں میں بھی پہنتی ہوئی نظر آئی تھی آپ لوگوں کو جس میں یہ بتا رہی تھی کہ انیتا یہ کپڑا میرے پر بہت اچھے لگ رہتا تم نے دھوکے ڈال دیا ہے وہی والا کپڑا جو یہ ایک کپڑے کو پکڑ لیتی ہے تو چھوڑتی ہی نہیں ہے نا وہی والا کپڑا جا کے اس کے اپر ہاتھ آیا تب اس نے بولی ہاں میری اسی کے اپر نظر تھی تو پٹارہ یہ گننے کا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو تجھے پہننا تھا نکال کے پہن لیتی باقی تجھے اتنا فراوٹ سے بتا رہی تھی نا اتنے ہی سارے کپڑے ہیں میں روج اس میں سے نکال کے پہنتی ہوں تو نہیں تو اس میں سے نکال کے نہیں پہنتی ہے تو وہی تین چار جوڑے ہے فٹیچر جو آئے دن تُو پہنتے ہوئے نظر آتی ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی تے کوئی نصیب نہیں ہو رہا ہے تُو پہنن نہیں پاتی ہے اور اتنا یاد رکھنا کہ یہ جو تُو اتنا سب پیسوں کا کر رہی ہے نا ستیا ناس تو اللہ کے پاس میں تو ایک ایک چیچ کا حساب دینا ہے ایک ایک روپے کا ایک ایک پپڑے کا ہر ایک چیچ کا حساب دینا ہے تو جو جتنی عیاشیاں کر رہی ہے نا دنیا کے لیے تو تیری جنت ہو گئی ہے لیکن آخیرت کا سوچ آخیرت میں تُو کان سے ان سب چیزوں کا جواب دیں گی اور یہ والی کہانی جا کے یہ بچوں کو بھی سنا رہی تھی اور بچوں نے بولے کہ تُم چیٹر ہو تُم چٹین کرتی ہو لگ دی لانت پیٹارہ تیرے پر باکی باتروم تلک کے تُو کیمرہ لے کے چل گئی ایک کام کرتی نا سامنے لگا کے نہاں دھو لیتی ہی پیٹارہ کتنا گریں گی باتروم کے اندر بھی تُو کیمرہ لے کے جا رہی ہے لگتا ہے کہ آگے چل کے کچھ اور ہی لوگ ویڈیو بنانے والے بھائی پھر اچھے بھی اوز آئیں گے ان کو باکی پیٹارہ روز روز ڈائلوگ مارتی ہے کہ کچن میں رہتی ہوں کچن میں بہت گرمی ہے گونچو کو بولتی ہے آؤ کبھی کچن میں تمہیں پتا چلے کہ گرمی کس کو بولتے ہے تو پیٹارہ یہ جو جا کے تُو ڈھککن کھول کے دکھا رہی تھی کہ گوش کا سالن بنا ہے تو یہ بناتے ہوئے نہیں دکھائی کیوں کچن میں تُو نہیں تھی انیتہ تھی کل بھی یہ کچھ ہاں چکن پلاؤ کل پرسو کچھ بنائی تھی کبھی بھی یہ بول رہی تھی کہ کچن میں بہت گرمی تھی پھر ہم نے کام بات لی ہے ارے پیٹارہ آٹھ دن میں ایک بار کھانا بناتے ہوئے دکھا کے وہی بات ہے نا کہ انگلی کٹا کے سہیدوں میں ناملی کھانا آٹھ دن میں ایک بار پکا کے دکھاتی ہے اور اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے جیسے روز یہی کھانا بنا رہی تو پیٹارہ تو کتنی جھوٹی مکار عورت ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے کھانا سونی بناتی ہے انیتہ اور رمضان بناتے تیرا کام صرف اور صرف بھٹکنا یاشی کرنا پیسوں کو آگ لگانا اور جھوٹ بولنا لوگوں کے آنکھوں میں دھول جوکنا یہ ہے تیرا کام پوری رات پتہ نہیں کیا یاشی کر کے جگتی ہے اور پورا دن سوٹی ہے یہ ہے تیرا مین کام وہ بولتے ہیں نا کہ ماں باپ کو دیکھ کے ہی بچے سیکھتے ہیں تو جس طرح سے یہ بچوں کا کامپیٹیشن کرواری تھی اس میں جس طرح سے بچوں کو چٹنگ کرنا لوگ سکا رہتے گھوچوں نے وہاں پہ چوکلیٹ یا جو بھی تھا بسکٹ وگرہ اٹھا کے تیبہ کی پلیٹ میں ڈال دیا پھر وہی چیز آیت بھی کرنے لگی اب یہاں پہ بچوں کی گلتی ہی نہیں نا اور آیت کو دیکھو اتنا غصہ اس نے دکھائی لیکن تیبہ کو اگر دیکھو گے نا تو اگدم شانتی تھے تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو عادت ہے اس طرح سے نا اور یہ ہم نے وقتاً فوقتاً دیکھے بھی ہے کہ ہر ایک چیز آیت سے چھین تیبہ سے چھین کے آیت کو دے دی جاتی ہے ہر ایک چیز میں تیبہ کو پیچھے آیت کو آگے رکھا جاتا ہے آیت کو پیار کیا جاتا ہے آیت کی تعریفیں کی جاتی ہے پھر یہاں تے یہی بات ثابت ہوتی ہے نا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے اور اہمہ ہی تو خوش نہیں کر رہے ہوں گے کچھ نہ خوش تو ملتا ہوگا نا جب تمنہ اس کے گھر پہ تھی تو سلمہ نے بتائی تھی نا کہ اس کو رکھنے کے میں خرچہ بھی جاتی تھی میں پیسے بھی جاتی تھی تو سوچو کہ اس کے لیے پھر اس کو کتنا اور کیا کیا ملتا ہوگا اسی لیے یہاں پہ بچوں میں بید بھاؤ ہمیں نجر آتا ہے کہ یہ بچوں میں کتنا بید بھاؤ کرتے اور بڑی علی کو اتنا زیادہ یہ کرنا چھوٹی علی کو لاد کرنا اس کے ساتھ میں چڑنگ کرنا اس کو جتانے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی علی کا تو دل کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو کتنا پیار چاہیے وہ سارا کچھ میں یہ ساتھ نجر آتا ہے کہ لوگ صرف فرصریف آیت کو پیار کرتے ہیں اور طیبہ کو تو مارتے ہوئے اس کے موہ پہ اتنے گہرے گہرے جکہ ہم اس کو تھپڑ مارتے ہوئے اس کو مکے مارتے ہوئے وہ سب کی تو ویڈیو بھی سامنے آئیے تو پیٹارہ تھوڑی سی شرم کر لیں اور جس طرح سے خود فراد ہے خود جھوٹی مکار عورت ہے وہ یہ بچوں کے بھی دماغ میں ڈال رہی ہے ان کو سکار یہ ہے کہ پروٹ کیسے کرنے کا چھوٹ کیسے بولنے کا چھوٹنگ کیسے کرنے کا لق دی لانت ترے ایسی ماں کے اوپر اب کر لیتے ہیں اس کے تھمنیل کی بات جہاں پہ یہ گاڑی میں بیٹھ کے اچانک سے ہی گونچو نے اس کو بتایا کہ یہ گاڑی میں نے بیچ دیا ہوں شام تک کہ گاڑی چلی جائیں گی پھر اس نے بولی کہ دیکھو میری گاڑی بیچ دی ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا پھر بعد میں اس نے ایک سوٹ کے بعد میں پھر اس نے کچن میں جا کے بولی کہ میری ہزبینڈ کی اور میری جھگڑا ہوئی اور پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے تو گاڑی بیچنی پڑیں گی تو پہلے ہی گاڑی بیچ دیتے ہیں اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو گونچو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تیرے سے پوچھے بینا گاڑی بیچ دے صحیح ہو گیا دوسری بات کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سیم ڈراما اس نے سعودی میں تھی تب کی تھی گھر بیچنے کا ڈراما اور آج بھی وہ گھر اسی کے نام پہ ہے اسی کا وہ گھر ہے اس میں بھاڑوتی رہ رہے رینڈ پہ دی ہوئی ہے اور اس نے وہاں پہ کیا بولی تھی مزید نبوی میں کھڑے رہ کے اس نے کیا بولی تھی کہ گھر ساجید نے بیچ دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی جھوٹی ہے ایک تو آپ لوگ یہاں سے پکڑ لو دوسری بات کہ گھونچو کی اوقات نہیں ہیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ گھونچو اس کی اجازت کے بینا کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ یہاں تلقے کمیونٹی نہیں لگا سکتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی بیچ دیں گا بلکل بھی نہیں یہ سارا کچھ ہے نا اس کا ڈراما ہے اب آپ لوگ اس کے اگر thumbnail title چیک کرو گے نا تو ہر تین مہینے میں ہر چھ مہینے میں اس کا یہی thumbnail اور title ہوتا ہے کبھی گاڑی لے لیے کبھی بیچ دیے کبھی لے لیے کبھی بیچ دیے بس یہ اس کا thumbnail title ہوتا ہے ہر آئے دن یہ گاڑی خریدتی ہے بھیجتی ہے خریدتی ہے بھیجتی ہے کیوں کیونکہ یہ جو رینٹ پہ کراچی میں گاڑی چلوا رہی ہے نا تو یہ خریدتی ہے تھوڑے دن واپرتی ہے پھر یہ کراچی بھیج دیتی ہے گاڑی پھر نیو گاڑی خریدتی ہے پھر تھوڑے دن تک کے مجھے لیتی ہے پھر کراچی بھیج دیتی ہے اس طرح سے ہی اپنا گاڑی کا رینٹ کا بیجنس چلا رہی ہے جو لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو کری ہے جب یہ کراچی میں تھی یہ اسلام آباد موگ ہونے سے پہلے جو گھر کھریدنے کا ڈراما کر رہی تھی وہ ٹیم پہ بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا گونچو اس کی امی پٹارا کی اور اس کے تیسیر اببو لوگ سب گئے ہوئے تھے بینیش کے پاس میں گھر دیکھنے کے لیے اور اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر یہ بول رہی تھی کہ ہم گھر دیکھ رہے ہیں اور کیا ہاں میں گاڑی بھی بیچوں گی گاڑی بیچنا ہی پڑے گا کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہے وہ گاڑی تو اس نے آج تلق کے کہاں گئی کئی سے بیچی کس کو بیچی وہ سب اس نے آج تک کے وہ گاڑی کا جکر تک کے نہیں کی اور اس نے اسلام آباد میں گھر بھی لے لی تو وہ والی اگر آپ لوگ ویڈیو یاد کرو گے تو اس کا جھوٹ گاڑی والا یہاں پہ بھی پکڑا جاتا ہے باقی رہی بات کے گھر لینے کے لیے گاڑی بیچنا ہی ہے تو اس کا ہمیشہ کہ ہے ہمیشہ اس کا یہی ڈائلوگ رہتا ہے کہ گھر بنانا ہے تو گاڑی بیچ دوں گی گھر بنانا ہے تو گاڑی بیچ دوں گی تو بھائی تیری گاڑی اتنے کتنے کڑوڑوں کی ہے کہ تو گاڑی بیچ بیچ کے ہمیشہ گھر بناتی ہے پھر نوی گاڑی سیکنہین گاڑی مطلب خود کے پاس میں آنے کے بعد وہ گاڑی سیکنہین ہو جاتی ہے سیکنہین کا کتنا آتا ہوگا بتاؤ جس سے اس کا گھر بن جائیں گا اور پھر یہ شوروم سے نوی نوی گاڑی اٹھا کے لے کے آتی ہے تو لوگوں کو کس طرح سے گاڑی کے نام پہ بیوکوب بنا رہی ہے اب یہ بتانے کا جیسے کہ ہمیشہ اس کی عادت ہے کہ گھر بنانا ہے اس کے لئے میں گاڑی بیچ رہی ہوں تاکہ لوگ اس کو فنڈنگ کرے لوگ اس کو پیسے بھیجے لوگ مدد کرے اس کے لئے کر رہی ہے پہلے لیڈ بیل دکھا کے مانگ رہی تھی اب یہ گاڑی بیچ رہی ہوں بول کے مانگ رہی ہے تو اس کے سارے تھمنے لینا میں کوشش کروں گی یہ اس ویڈیو میں لگا دوں شاید لگا بھی دوں شاید نہ لگا پاؤں تو آپ لوگ جرور دیکھنا کہ یہ عورت کتنے ڈرامے کرتی ہے ہر آئے دین ہر چھ مہنے میں ہر چھار مہنے میں یہ گاڑی بیچتے رہتی یہ کھریتے رہتی ہے بیچتے رہتی یہ کھریتے رہتی ہے لوگوں کو بے وقوب بناتی ہے اور آپ لوگ خود بتاؤ جتنا بڑا اس کا پلوٹ ہے جتنا اس کا ایک وہ بولتے ہیں کیا بولتی ہے یہ میرا سپنا میرا ڈریم ہاؤس تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ ڈریم ہاؤس بنانے کے لیے گاڑی بیچنے سے اس کا ڈریم ہاؤس بن جائیں گا نہیں نا کیونکہ سیکنڈ ہین گاڑی کی اتنی تو قیمت نہیں آئی گی جتنی نبی کی رہتی ہے تو سیکنڈ ہین میں کتنا پیسہ آ جائیں گا جو اس کا ڈریم ہاؤس بن جائیں گا ملتب کتنا جھوٹ بولیں گی پیٹارا لوگوں کے آنکھوں میں کتنا دھول جھوکتی ہے تو آئے دین گاڑی کا تھمنیل آئے دین گاڑی کے لیے تو رونا دھونا کرتی ہے اور رونا دھونا تو ایسے کر رہی ہے جیسے بچوں کی پڑھائی کے لیے ایسا ابھی کچھ بولتی تھی میں اتنا برا مو بنا کے اس نے تھمنیل پہ لگائی ہے جیسے پتہ نہیں بچوں کی پڑھائی رک گئی ہے یا گھر میں راشن نہیں ہے یا لیڈ بھی نہیں بھر پا رہی ہے اس طرح تھے تو کار کے لیے رونا دھونا کر رہی ہے اتنا برا مو بنا کے تُنہیں جو تھمنیل پہ پچھل لگائی ہے سیمپتی کے لیے ڈک کے مر جانا چیئے پیٹارا تیرے کو بکی ایک جھوٹ اور اس نے بولی کہ میرا حضبین کا بہت جھگڑا ہوا پھر سلا بھی ہو گئی تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جھگڑا ہوگا اور یہ ویڈیو نہیں بنائیں گی سیمپتی لینے کے لیے گونچو کو گالیاں کھلوانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائیں گی یہ جرور ویڈیو بناتی ہے سارا کچھ اس کا پری پلائنڈ ہے جو کہ یہ گری ہوئی عورت ہے ہمیشہ تو نہیں کوئی بھی فیتلا گونچو کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہے نہ گونچو کوئی فیتلا لیتا ہے نہ گونچو کی کوئی مردی چلتی ہے جو یہ کرتی ہے اس کے پیچھے پیچھے گونچو دھوم علاقے پھرتا ہے یہ اس طرح سے جو پوٹرے کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گونچو نے بیچ دیا گونچو نے فیتلا لے لیا گونچو نے میرے کو سمجھایا نہیں پیٹھارا گونچو کی اتنی اوقات نہیں جب تیرا اور گونچو کا جھکڑا ہوتا ہے نہ تو گونچو چاوی تک کس چھین لیتی ہے چاہے پھر وہ گاڑی کی چاوی ہو چاہے پھر وہ گھر میں سے اس کو نکالنا ہو تو برابر کر لیتی ہے تو جتاتی ہے کہ میرا ہے تب تو اوقات ہے گونچو کی کہ وہ تیری کار بیچ دے تُنہیں تو ہر بار جھوڑ بولی ہے جب یہ مجید نوی میں کھڑے رہ کے جھوڑ بول رہی تھی کہ گونچو نے میرا گھر بیچ دیا اب جانے کے بعد میں میں گھر کا کچھ کروں گی میرے اکاؤن میں پیسے نہیں آئے مجھے نہیں پتا وہ میرے پیسے کھا جائیں گا اور پھر بعد میں پتا چلا ہم لوگوں کو کہ اس نے کوئی بھی کلیر نہیں کی جبکہ لوگ گونچو کو اتنی گالیاں دے رہے تھے کہ تُو اس کے پیسے دے دے وہ گھر بیچ کے تُو نے کھا گیا یہ وہ دنیا بھر کی لوگ باتیں سنا رہے تھے گونچو کو پھر آکے اس کے آنے کے بعد سے لے کے آج دن تلقے اس نے وہ بات کو کلیر نہیں کی جبکہ اس نے بولی تھی کہ گھر مالک سائن لیں گا پھر مجھے پیسے دیں گا آدھے پیسے آ گئے آدھے بات کیے پتہ نہیں اتنا گھمائی تھی باتوں کو آج تک کہ وہ بات بھی اس نے کلیر نہیں کی اور ہوا تھا کیا گونچو نے صرف اور صرف گالیاں کھایا تھا وہ بات بھی آج تک کہ کلیر نہیں ہوئی اس کے بعد میں پھر وہ پچھلی گاڑی کا کہ وہ گاڑی ہم لوگ بیچنے والے گھر لینے کا مطلب یہ عورت کتنا گماتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو اس نے گونچو کے پر ڈال کے جھوڑ بول کے اور آج تک کہ اس کا نہ ہی کوئی صفائی دی اور نہ ہی اس کا کوئی ریزرڈ بتائی صرف اور ثریف اس نے جھوڑ بولی دوبائی والی بات کو آپ لوگ یاد کر لو جو گونچو جا کے دو دھائی مینہ میرے خیال سے ادھر پہ تھا اس نے بولی تھی کہ ہم وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں تھوڑے دن میں آپ لوگوں کو خوشکبری دوں گی تھوڑے دن میں پتا چل جائیں گا کیا ہوا پھر اس چیز کا آج تک کہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دوبائی میں رہنے کیوں گیا تھا کیا ہوا تھا پہن سا خوشکبری دینے والی تھی وہی بول رہی ہوں ایسی ہے بہت ساری بات اگر ہر ایک بات کو لا کے ویڈیو میں بولوں تو ویڈیو میرے خیال سے 40-50 منٹ کی بن جائیں گی یاد ہے آپ لوگوں کو جب اس کی اممہ سعودی سے آئی تھی گونچو کا ایک ویڈیو آیا تھا وہ پلوٹ دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ ہم ہمارے طریقے سے گھر بنائیں گے اس پلوٹ کبھی لوگوں نے آج تک کے نہیں دکھائے پھر یہ اپنی اممہ کو لے کے گئی تھی پلوٹ دکھانے یاد ہے بولی تھی ایک خوشکبری یہ بہت جدی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس پلوٹ کبھی آج تک کہ اس نے کچھ کلیر نہیں کی پھر اممہ کو لے کے گئی تھی کہ میں گوڑے خریدوں گی میں گھدے خریدوں گی دیکھو یہ لے پلوٹ لیے ہم نے آدھی رات کو جا کے پلوٹ دکھا رہی تھی اس پلوٹ کا بھی آج تک کے نہیں پتا چلا تو ایسی نا بہت ساری باتیں جو یہ عورت ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ہے نا لوگوں کو چونہ لگا کے جھوڑ بولتی ہے اب یہ کار کو لے کے سمپتی لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کار بیچ کے گھر بنائیں گے تاکہ لوگ اس کو فنڈنگ کریں لوگ پیسہ دیں اور پھر بعد میں یہ ایسے آنکھی دکھائیں گی ان لوگوں کو ایسے جلیل کر کے نکالیں گی جیسے اس نے ان لوگوں کے پر ایتھان کیے اتنی کوئی یہ گری ہوئی عورت ہے باقی آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے گوچو نے بولا تھا کہ کالی والی گاڑی ہم بیت دیتے ہیں تو یہ اسے مستی کر رہی تھی لڑنے کا ایکٹنگ کر کے دکھا رہی تھی نہیں 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 مجھے بہت پسند ہے میں نہیں بیچنے دوں گی ایسے کر کے یہ جو ڈراما کر رہی تھی تو یہ گاڑی تو اس سے پہلے ان لوگوں نے بیچنے کا تھان لیے تھے کیونکہ یہ گاڑی اس کے کمپاؤنٹ میں آ نہیں رہی تھی گیٹ کے اندر نہیں آ رہی تھی وہی ٹائم پہ ان لوگوں نے گاڑی واپس بیجنے کا کر لیے تھے لیکن ہاں اتنے دن کے بعد میں ڈراما کر کے دکھائی ہے اور یہ گاڑی کوئی لوگوں نے خریدے نہیں تھے یہ گاڑی اس کو گیفٹ میں ملی تھی جو کہ اب اس نے یہ کراچھی بیج دیے رینڈ پہ چلانے کے لیے اور تھوڑے دن میں دیکھنا اب یہ پھر سے کوئی نہ کوئی نیو کار لیں گی میں کو اٹومیٹک نہیں جمتی ہے میرے کو یہ گاڑی پھر وہ چھوٹی گاڑی پھر یہ کالی گاڑی مطلب کہ اس کو آکے نو مینہ ہوا ہے نو مینے میں تین کار تو یہ خرید چکی تو آپ لوگ خود سوچو کہ اس کے پاس میں پیسے آتے کہاں سے اتنا تھوڑی چینل پر کوئی ملین میں آرہے جس طرح سے یہ خرچہ کر رہیے تو اس سے کیوں نہیں پوستہ کہ تیرے پاس میں پیسے کہاں سے آرہے کون سے کالے دندے کر رہیے کون سا مو مار رہیے کیا کر کیا رہی ہے جو اتنے پیسے آرہے کہ 9 مہینے میں تو تین تین کار اتنے سارے پلوٹ گھر پھر گمنا پھر حساب سے پورا ویکیشن ختم ہونے والا ہے تو اب جا کے لوگ انٹرنیشنل ٹریپ کریں گے تو بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا جس کے نام پہ اس نے اتنا سیمپتی لے 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 کے لوگوں کو بے وقع بنا کے اپنا چینل اتنا آگے تلق بڑھائی اتنے پیسے کمائی تو وہ بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا دوسری بات کہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے ٹریپ اتنا لیٹ کی اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی بچہ بیمار ہو گیا یا ایسا کچھ ہو گیا یہ وجہ نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہے اور انشاء اللہ وہ آئی ٹی پہ جرور آئیں گی وہ وجہ بھی اور کوئی چھوٹی موٹی وجہ نہیں جس طرح سے اس نے کینسل کی ہے جتنا لوگ مر رہتے جانے کے لیے تو وہ تو لوگ ہے نا اسی ٹائم نکل جاتے اگر کہ ان کے بس میں ہوتا تو لیکن پوچھ نا کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کینسل ہوا تھا اور اس کے پاس جواب بھی نہیں ہے کہ کیوں ہوا بھانا بلیک میل کر رہا تھا کہ کون تیرے کو کروا رہا ہے وہ گرین کوٹ والا کروا رہا ہے تو بتا دوں گی میں ایسا کچھ بلیک میل کچھ بڑا ہے جو ابھی تلق کے سامنے نہیں آیا ہے انشاءاللہ آ جائیں گا اور ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ان کے ساتھ میں عورت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے نہیں پتا لیکن کوئی آدمی جا رہا ہے اور جہاں تب کہ میرا آئیڈیا ہے تو وہ گرین کوٹ والا ہی جا رہا ہے یہ اور وہ وہاں پہ ہنیمون منائیں گے گوچھ بچے سمالیں گو تو دیکھتے ہے کیا ہوتا ہے پتا تو چلی جائیں گا باقی چلے ویڈیو تو بہت زیادہ لانگ آگئی ہے تو ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دی نمیتے نیکس ویڈیو میں اللہ افی موسیقی